بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمیں ساتھ جھونٹ بولتے ہیں جھونٹ کا سہارہ لے کر کے انہوں نے دیس کو ہتھی آیا ہے لیکن دیس کے بودھجی بھی مدداتاوں نے اب یہ تیہ کر لیا ہے جس جھونٹ پھرے کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی دیس میں سرکار میں آئی ہے بھینے ٹھیک سے جہاں سے آئے تو وہیں بھیجنے کا من بنا لیا کرنا ٹاک آپ کے بیچ میں ادھاران ہے ہمارچ اللہ آپ کے بیچ میں ادھاران ہے یہ جو جیت شروع ہوئی ہے کانگریز کی یہ اب لگاتار چلے گی ابھی آنے والے تین چار مہینے کے بعد نومبر دسمبر میں پانچ راجیوں کے چناؤں ہیں انہوں میں بھی کانگریز سب جگہ جیت کے آئے گی سر راندیب سوچیوالا جی نے کہا ہے مکہ منتری کو بلایا گیا ہے نتیش کمار ہوں یا تجسوی آدھا ہوں اکھیلش آدھا ہوں محمدتہ بہنے جی تو ایک جو بپکشی گلدستے کی بات دوہزار چوبیس سے پہلے کری جا رہی تھی وہ بھی شاید اس دن منچ پر نظر آئے ہیں دیکھئے جب کوئی جسن ہوتا ہے خوشی کا تو اس میں سب ہی اپنے مطر اور پروسیوں کو بلائے جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا جسن ہے کرناٹک میں کانگریز کی جیت کا اس جسن کو منانے کے لیے ہم نے پورے دیش کے سمرانت لوگوں کو بلائے ہے جن میں ہمارے پردیش کے عددہ سکران بھی ہیں سی ایل پی لیڈر بھی ہیں مکہ منتری بھی ہیں جو بھی راج ہیں جن راجوں میں سرکار ہیں بھلے کسی اندلوں کی ہوں لیکن ہمارا کہنا یہ ہے ہمارے راشتی نیتا کا کہنا یہ ہے کہ جو سکلر پارٹیاں ہیں لوگ ہیں وہ آ کر کے اس جسن میں سامل ہوں اور دیش کو بچانے کے لڑائی شروع کریں دیش اس سوائے ایک ایسے جگہ پر کھڑایا کہ اگر نہیں بچائے گیا تو جو بیش ڈالیں گے ایک طرف دیش کو بیچنے والے لوگ ہیں ایک طرف دیش کو بچانے والے لوگ ہیں تو جو دیش کو بچانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس دیش کو بنایا ہے ان کی نیتک جمعباری بنتی ہے کہ دیش کو بیچنے والے لوگوں سے یہ دیش کو بچائیں یعنی کہ بیس مہیں کو کرناٹک کے منج کی جو ہے کلائنس کی بات ہو رہی تھی اور سیکلر فورسز کے بھی اپنے سکر کیا کہ یہ کلیر میسیج ہوگا بارتی جندہ پارٹی کے لیے نہیں یہ کسی کے لیے میسیج نہیں ہے یہ تو ہم نے اپنے لوگوں کو بلا کر کے اس جسن میں سامل ہونے کی بات کہی ہے باقی بپکچ جو ہمارے سامنے لڑنے والے لوگ کیا کیا اس کے قیاس لگاتے ہیں کیا کیا سوچ بناتے ہیں وہ ان کا بھی سائے میرا بھی سائے یہ ہے کہ کرناٹک میں کانگریس جیتی ہے اس جیت سے جو لوگ خوس ہیں ان کو سب کو جسن میں سامل کرنے کے نویدن کیا ہے اور ہم لوگ پہنچ بھی رہے ہیں نہیں ہم نے بائیس تاریخ کو اپنے پردیس کے جو سبھی جلہ دیکھشوں کو بلایا ہے پارٹی کے پدھتکاریوں کو بلایا ہے وہ بیٹھ کے ہم لوگ منتھن کریں گے کوئی ایک پہلی بار چناؤ نہ ہارے ہیں نہ پہلی بار جیتے ہیں یہ تو راجنیت کا سلسلہ ہے کبھی کوئی ہار تھا کبھی کوئی جیتا ہے لیکن ہار اور جیت سے ہمیں ہمیشہ سبق لینا چاہیے آج ہم اتب عدیس میں نگر نکائے کے چناؤں میں جو کر سکتے تھے بہتر سے بہتر کیا ہے ہمارا ووٹ آ پرسنٹیج ہی بڑا ہے ہم چار چار مہا پالکاؤں میں سیکنڈ پوزیشن میں آئے جبکہ اس سرکار میں ووٹ کو لوٹنے کا لوگوں کو لوٹنے کا ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا کر کے پولیس کو آگے لگا کر کے ادھکاریوں پر دوا بنا کر کے جتنی سیٹیں ہماری چھین سکتے تھے بچ ہی نہیں ہے اس کے باوجود بھی کانگریس کا جھنڈا اوڈنڈا لے کر کے جو برکر محلے محلے گلی گلی کسوا کسوا جو دکھائی دے گئے ہیں وہ لگتا ہے کہ اب اتب عدیس بھی کانگریس کے طرح بڑھ گیا ہے ایک آخری سوال ہے ابھی جس طرح سے سمات وردی پارٹی نے بھی اس میں کہا کہ 27 متیشت کا جو گائیڈلائی نے اس کا پالن نہیں کیا گیا ہے وہیں سوامی پرساد مہوری نے بھی آج اس کو لے کے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ رام راج میں بھی دھوکہ ہوا ہے اور ابھی بھی یہ ان کا جو دلیت پچھڑے ان کے جو حق ہیں ان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب سے سرکاری میں آئی چیندیس میں آئی ہو چاہے راجوں میں آئی ہو چاہے جہاں جہاں یہ سرکاری میں آتی ہے وہاں وہاں پچھڑے اور دلیتوں کے ساتھ تو انیائے ہوتے ہی آیا ہے کھولے عام انیائے ہو رہا ہے اگر ان کا حق اگر انہیں مل جاتا تو مجبود ہوتے ان کے حق کو مار کر کے کمجور کیا جا رہا ہے چاہے پچھڑے ہو چیندلیت ہو جن کے جتنی بڑی سنکھیا ہے ان کی حصے داری کے سوال جب اٹھاتے ہیں تو یہ دائمائے جھاکنے لگتے ہیں آج سرکاری نوکری ہوں چاہے گیر سرکاری نوکری ہوں جو آرکشن ہیں بابا صاحب میٹ کرنے سمیدان میں جو آرکشن کی بہتستہ کیے اس آرکشن کو آج تک دیا کہاں ہیں یہ تو ختم کرتے جا رہا ہے ایک بڑا اچھا نکال لیا سلوگن اپیوک اب بھیہرتی نہ ملنے کے قارن سامان برگ سے یہ جگہ بھری جاتی ہے بس ہو گیا کام مل گیا عدی کار ایس سی اور او بی سی کو یہ چل لائے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی